السلام علیکم ویورد چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل نوٹیفکسن کو دبا دیں ہمارے ویڈیو کے آنے والے نوٹیفکسن تب سے پہلے آپ تک بہت سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بڑی مقدس بنا کر بڑی محترم بنا کر امت کے گنہگاروں کو ماف کرنا چاہا ہے اور لیکن اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی چار انسانے سے ہیں جن کو اللہ ماف نہیں کرتا چار شخصے سے ہیں بولو ارے بولو چار شخصے سے ہیں جن کو اللہ ماف اب خود کے اندر غور کر لینا کہیں یہ میرے اندر تو بیماری نہیں پھائی داری اگر یہ میرے اندر ہے تو اللہ کے یا مغفرت نہیں ہے اگر آپ نے توبہ نہیں کی اپنے زندگی کو نہیں پلٹا تو تو سب سے پہلا انسان میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا شراب پینے والا کون ہے شراب پینے والا رمضان میں بھی شراب کو نہیں چھوڑتا اور رمضان میں توبہ نہیں کرتا آگے کی زندگی کے لیے استغفار نہیں کرتا توبہ نہیں کرتا ہے اللہ ایسے شرابی کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں کرتا ہے ارے شراب بہت بڑا جرم ہے شراب بہت بڑا گنا ہے اگر کوئی اس مجلس میں ہے اس مجمع میں کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ کسی کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے دل ہی دل میں رب کو بکار لے خدا کی قسم وہ رب تمہارے دل کی صدا کو بھی جانتا ہے وہ رب تمہارے دل کی آواز کو بھی جانتا ہے تو اپنے دل ہی دل میں اس سے ابھی کونٹیک جھوڑ دے اللہ جو ہو گیا اللہ جو ہو گیا اب باقی زندگی انشاءاللہ کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا ہاتھ تو کبھی اور کبھی اس کے سامنے تک نہیں دیکھوں گا اللہ بس مجھے معاف کر دے خدا کی قسم وہ رب اتنا کریم ہے پوری زندگی کی شراب کو معاف کر دے گا ارے معاق تو صحیح پہلا شرابی دوسرا انسان دوسرا انسان ماباب کو ستانے والا ماباب کو تڑپانے والا ماباب کو دکھ دینے والا ماباب کو تکلیف دینے والا ماباب کو گالیاں دینے والا ماباب کو دکے دینے والا ماباب کو لٹے مارنے والا ماباب کو ستانے اور ماباب کو تڑپانے والا اللہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا ہے تو اگر کسی کے والدین ناراض ہیں باپ یا ماں دونوں میں سے کوئی بھی ایک بھی ناراض ہوگا ہے کسی کے آج ہی جا کر پاؤں پکڑ لینا معافی مانگ لینا ان کو منا لینا راضی کر لینا جو ہو گیا میرے باپ ماں باپ سے جا کر معافی مانگ لوگے خدا کی قسم اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا تو آج اگر کوئی ہے ایسا اس مجلے مجلے میں جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہوں تو آج ہی جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے تیسرا شخص مشرک شرک کرنے والا شرک کرنے والے کی اللہ کے یا کوئی مغفرت نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنے والا اللہ کے برابر کسی کو سمجھنے والا اللہ جیسا کسی کو سمجھنے والا اللہ علم الغیب ہے تو کسی اور کو علم الغیب سمجھتا ہے اللہ ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے کسی اور کو ضرورتوں کا پورا کرنے والا سمجھتا ہے تو یہ شرک ہے شرک ہے اور مشرک کی اللہ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے شرک سے توبہ نہ کر لے تو اگر یہ کسی کا اندر بیماری ہے ابھی سے توبہ کر کے اٹھنا آج ہی توبہ کر کے اٹھنا رب کے سامنے معافی مانگ کے اٹھنا اللہ آج کے بعد کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نے فیلائیں گے اگر یہ ہاتھ اٹھیں گے تو تیرے سامنے اٹھیں گے یہ پیسانی جھکے گی تو تیرے سامنے جھکے گی یہ صدا نکلے گی تو تیرے سامنے نکلے گی کسی اور کو نہیں بھکاروں گا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا کسی اور کو اپنے ضرورت نہیں بند بتلاوں گا صرف تجھ ہی کو بھکاروں گا تو انشاءاللہ اللہ ہمارے اس گناہ کو بھی ماف کر دے گا کتنے ہو گئے چوتھا انسان جو دل کے اندر کینا بغض حسد اور کپٹ رکھنے والا رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا بھائیوں سے ناراض ہونے والا شائے سامنے والے کی گلتی کیوں نہ ہو اگر بھائی کی گلتی ہے کوئی بات نہیں تو جا کے مافی مانگ لے تیری کوئی ظلیل نہیں ہوگا اللہ تیرے مقام کو پڑا دے گا اللہ بھائی کے سامنے بھی تیری عزت بنا دے گا گلتی میری تھی پھر بھی میرے سامنے آیا مافی مانگنے کے لئے بھائی کے سامنے مافی مانگنے میں شرم کرتا ہے دوست ناراض ہو جائے فوراں بھی اس کے سامنے مافی مانگ لیتا ہے وہاں شرم نہیں آتی ہے بھائی کو منانے میں شرم آ رہی ہے اس کو تو اس لئے بھائیوں سے ناراض رشتہ توڑنے والا بیوی سے نستہ توڑنے والا ماں باب سے رشتہ توڑنے والا رشتہ دار سے رشتہ ناتہ توڑنے والا کسی کے بارے میں کینہ رکھنے والا بغض رکھنے والا حسد رکھنے والے کہ اللہ اس رات میں بھی مافی نہیں کرتا ہے مغفرت نہیں کرتا ہے تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے دلوں کو ہر ایک مسلمان کے بارے میں ہر ایک بھائی کے بارے میں اپنے دل کو بالکل صاف اور صفاف رکھیں گے کسی کا دل میں کینہ نہیں رکھیں گے انشاءاللہ